بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ملکلو اکیڈمی اور ہم اپنی لیکچر سیریز میں آپ کو QSO پڑھا رہے ہیں امید ہے آپ ہمارے لیکچرز دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ہمیں کمیٹس میں بتائیے مزید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی پریبلیجڈ کمیونکیشنز چیپٹر ٹو سے ریلیٹڈ ہے چیپٹر ٹو ہے آف بیٹنسز اور اس میں آرٹیکل چار سے لے کر سولہ تک پریبلیجڈ کمیونکیشنز کے نام تک ہے بسیکلی پندرہ تک ہیں جو آرٹیکل سکسٹین ہے وہ بسیکلی اکمپلنس سے ریلیٹڈ ہے جس کو وعدہ ماف کواہ جو سلطانی کواہ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو ہر ایک آرٹیکل الگ لگ اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آسکے غاص کر کے ہر جو پریبلیجڈ کمیونکیشن ہے اس کی جو ایکسپشنز دی گئی ہیں آپ اس کو سمجھ سکیں تاکہ جب آپ کو گھما پھرا کر کوئی بھی سیٹویشن دی جائے یا کبھی کبھی کبھر بھی آپ سے کوئی بھی انٹرویو میں کوسٹین کیا جائے تو جب آپ کو سٹیچیوٹ کی لینگویج اچھے سے آتی ہوگی آپ تب ہی اس کے آنسر دے سکتے ہیں ہمارا آج کا آرٹیکل چھے ہے Evidence as to affairs of state No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer as the head of the department concern who shall give or withhold such permission as he thinks fit یہ میں نے آپ کو سٹیچیوٹ کی لینگویج پڑھا ہی ہے تو میں اس کو اب آپ کو آسان زبان میں سمجھاتی ہوں No one shall be permitted کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کس چیز کی to give any evidence کہ کوئی بھی گواہی دے سکے کہاں سے متعلق derived from unpublished official records relating to affair of state کہ وہ تمام ریاست کے معاملات کی کاروائی جو کہ unpublished ہیں جو کہ کسی بھی گزیٹ کسی بھی اخبار کہیں پر بھی کسی notification میں نہیں دی گئی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ ایسے کسی بھی معاملے سے related جا کر گواہی دے جا کر evidence دے testimony دے لیکن پھر اس کی exception ہے exception کیا ہے accept with the permission of the officer as the head of the department concerned لیکن جس department کے مسئلہ ہوگا اس کا head جو ہوگا department کا جو head ہوگا جیسے آپ university میں ہر department کے HOD ہوتے ہیں head of department ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے سرکاری محکوات میں بھی ہر ایک department کا head ہوتا ہے تو وہ جب کہے گا تو وہ جا کر گواہی دے سکتا ہے who shall give or without such permission as you think fits تو وہ اس کو اجازت دے گا تب وہ جا کر گواہی دے سکتا ہے تو یہ ہوگیا evidence as to affair of state یہ صرف unpublished material سے related ہے جو unpublished record ہے اس سے related explanation کیا ہے in this article official records relating to affair of state includes document concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government کہ اس میں جو official record کا لفظ ہے جو کہ relating to affair or state اس میں کیا کیا شامل ہے اس میں تمام کی تمام activities تمام کی تمام documents جو کہ industrial یا commercial activities سے related ہوں جو یہ directly یا indirectly federal government کرتی ہو provincial government کرتی ہو یا کوئی بھی statutory body corporation یا company جو کہ government لگاتی ہے اس سے related جو بھی معاملات ہوں گے وہ affair of state سے آئیں گے تو یہ امید ہے آپ کو article سمجھ آگیا ہوگا اب ہم پڑھتے اس کی translation امور مملکت کی نسبت شہادت کسی ایسے شخص کو کوئی شہادت دینے کی اجازت نہیں ہوگی جو امور مملکت سے متعلق غیر شای شدہ سرکاری ریکارڈ سے حاصل ہو ما سوائے اس افسر کی اجازت کے جو متلقہ محکمے کا حاکم اعلیٰ ہو جسے اختیار ہوگا کہ جیسا مناسب سمجھے اجازت دے یا نہ دے کہ کوئی بھی معاملہ ہے کوئی بھی انسان ہے اس کو کسی بھی طرح کے ریاست کے ان تمام امور سے متلق کوئی گواہی دینے کی اجازت نہیں ہوگی جس میں ابھی تک کوئی ریکارڈ شایعہ نہیں ہوا لیکن اگر افسر مناسب سمجھے تو چاہے تو اجازت دے دے چاہے تو نہ دے اب جو ہم نے ایکسپلینیشن انگلیش میں بڑھتی اس کو اردو میں تشریح کہتے اور اس میں کیا تشریح کے گئے اس آرٹیکل میں اموری مملکات سے متلق سرکاری ریکارڈ میں وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا مذکورہ حکومت کی قائم کردہ یا اس کے زیر نگرانی کسی آئینی حصیت یا کارپوریشن یا کمپنی کی خواہ بلواسطہ یا بلواسطہ سنتی یا تجارتی سرگرمہ سے متلق دس دوازات شامل ہیں یعنی کہ تمام کے تمام ڈاکومنٹ جو کہ ایک پرونشنل گورنمنٹ یا فیڈرل حکومت کوئی کمپنی کچھ بھی لگاتی ہے اس سے تمام جو ڈیٹا ہوگا وہ سارا کا سارا اس میں شامل ہوگا اب ہم آرٹیکل کے شورٹ نوٹس پڑھ لیتے ہیں شورٹ نوٹس میں کیا ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی جو سوائے پرمیشن آفیسر آیڈ آف دی دیپارٹمنٹ کنسر لیکن متلکہ دیپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ اگر وہ اجازت دے دے گا تو گواہی دی جا سکتی ہے اب ہم پی الڈی پبلیشر کی کمیٹس پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کونسپٹ ہے وہ ایکسپشن کو لے کر اور جنرل رول کو لے کر کلیر ہو سکے یہ کیا کرتا ہے یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی unpublished ریکارڈ ہے جو ریاست کے معاملات سے ریلیٹی ہے آپ اس کے گواہی نہیں دے سکتے this the foundation of the privilege is that disclosure of the confidential information contained in a state paper would be prejudicial to the public interest اس privilege کی یہ جو privileged communication ہے اس کی بنیاد کیا ہے تاکہ جو ریاست سے متعلق معاملات ہیں اس میں جو public interest ہے اس کو خراب نہ کیا جائے میر فیکٹ دیر فور that a document is confidential or official is no ground for withholding it بھلے وہ document confidential ہو official ہو آپ یہ ground نہیں ہے بلکہ ground کیا ہے unpublished ہو اور اس سے جو عوام ہے public at large ہے اس کے interest خراب نہ ہو for official correspondence is not privileged per c یہ confidential documents ہے یہ official documents ہے یہ کوئی بھی ground نہیں ہے further it is not all records relating to affair of state that are privileged اور نہ ریاست کے تمام ریکارڈ کو privilege دی گئی ہے بلکہ صرف کس کو privilege دی گئی ہے but only those disclosure of which result in the injury being cast to public interest صرف ان معاملات کو ریکارڈ کرنے سے بتانے سے روکا گیا ہے جو کہ public interest کے against ہو for example where disclosure would be injurious to national defense are good diplomatic relations جہاں پر آپ کا جو ملک کے سلامتی ہے اس کے خلاف بات جائے یہ آپ کے جو diplomatic relations ہیں جو آپ کے سفارتی تعلقات ہیں اگر اس کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو یہ آپ بیان نہیں کر سکتے رہے سمودلی کام کرتے رہے تو بھی آپ ان کے معاملات کو publish نہیں کرتے تو یہ تین exceptions بتایا گئی ہیں جو کہ ہمیں کمیٹ سے پتا چلی اب اگر اس طرح کوئی بھی سیٹویشن آجائے جس میں public interest ہو جس میں national defense ہو diplomatic relations ہوں یا پھر ایسے documents ہو جس میں public service اپنا کام کر سکھے تو ان کو publish نہیں کیا جائے گا پبلش تو کیا ان سے related جو evidence ہے وہ بھی پیش نہیں کی جائے گی اس میں جس کے پاس اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ evidence دینے کی اجازت دے سکتا ہے وہ صرف departmental authority ہے court کے پاس بھی اجازت معاملہ نہیں جا سکتا کہ court کہ آپ دے دیں departmental authority ہے وہ بتاتا ہے جو head of department ہے کہ ایدھر یہ public interest against ہوگا یا صحیح ہے اس کی گواہی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے دیپارٹمنٹ سٹیٹ claimed under this article in respect of document which have already been published میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے article کو غور سے پڑھ نا ہے اس کی language کو پڑھ نا ہے تاکہ آپ understand کر سکھیں صرف یہ جو privilege ہے affair of the state سے related یہ unpublished document سے related ہے ایسی documents جو کہ اب شایعہ نہیں ہوئی جن کو کہیں پر publish نہیں کیا گیا جو publish ہو چکی ہیں ان پر ریزن a complaint or action found on such document must necessarily fail کہ کوئی بھی scoundry evidence ہے جو کہ document پیش نہیں کیا جا سکتا تو آپ کو scoundry evidence پیش کر دیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی document ہی مکمل طور پر پیش کرنا پڑے گا otherwise کوئی بھی evidence قابل قبول نہیں ہوگی تو چھوٹ سری cap لے لیتے ہیں آج ہم نے article 5 پڑھ ہے qso کا جس میں میں نے آپ کو بھی اریکٹ میں سے پڑھا ہے جس میں کہتا کہ کوئی رکھتی ہے اور لیکن جو head of department ہے اس کے پاس soul power ہے جو unpublished record ہے with the affair of the state اس کو publish کرے یا نہ کرے recommended books آپ لوگوں کو پتہ ہیں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو ہم آپ لوگ کے لیے آنے والے دنوں میں اپلوڈ کرتے رہیں گے thank you so much